اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں پچھلے گورنٹ میں جب میں چیف منسر تھا تو بہت مخالفت کے باوجود بڑے بڑے پہلوانوں کے مخالفت کے باوجود ہم نے عوامی مینڈیٹ پہ عمل درامت کیا اور ہم نے اپنے لیویز بھی بال کیا اور جو پرویز مشرف نے جو جو قاضی کوٹس ختم کیے تھے کوئی چھے ساتھ وہ بھی ہم نے بال کی بات یہاں پی ایس ڈی پی کی یا یا لیویز مغیر کی نہیں ہے بات یہ کہ جو لوگ اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ایک اپنے حلقوں سے یا اپنے پلٹیکل پارٹی سے یا یا اپنے الیکٹرل کالیج سے منڈیٹ لے کے آتے ہیں اور سب سے سب سے اہم بات جو ہماری سیاست کی ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو حرکتیں اس ملک میں ابھی جو سیاسی حالات ہیں یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو اس قسم کی حرکتوں سے دور رکھنا ہم سب کا فرض ہے اگر یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ممکن ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہو ہمارا بس ان تک نہیں پہنچتا ہے لیکن کم از کم ہم اپنے عوام تک ہم اپنے لوگوں تک اور آپ دوستوں کی توسط سے ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم سب کو یہ لوگ درپدر کریں گے اور یہ جو لیویز اور یہ جو اس قسم کی حکومت یہ جو دوستوں نے کہا کہ حرکتیں کر رہے ہیں اس قسم کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اب اب آپ سب کو بتایا کہ جتنا ایفیکٹیو فورس آہ لیویز ہے عمر خال میں آہ جو دے علاقوں میں کوئی اور آہ فورس اتنا ایفیکٹیوزنس کے ساتھ کو کام نہیں کرتا تو ہمارا تو آہ مطالبہ بھی ہے اور ہم اس سلسلے میں جو بھی آہ آہ قانونی آئینی آہ گنجائش ہے یا ہمیں آہ آئین اور قانون ہمیں راستہ دکھاتا ہے ہم آہ قانونی اور آئینی جدوجت ہم کریں گے ہم اس طرح آہ ان کے آہ حرکتوں سے گھٹنے ہم نہیں ٹیکیں گے اور آہ ہم ابھی آہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہ آہ پی ایس ڈی پی یا جو بھی ہو اور آج کل یہ آہ صدارتی آہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے جس دن میں نے حلف اٹھا ہے تب ہی میں نے کہا تھا کہ ملک پریزنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور اور ابھی ابھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آہ کوئی آٹھ مہینے کا الیکشن بھی ابھی ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہ عمران خان نے اور آہ دوسرے ان کے جو آہ گورنمنٹ میں آہ ان کی بڑے کارندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میٹرم لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جو آہ جو دوسرے تیسرے نمبر پہ جو پولٹیکل پارٹی آئی 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 ہے اور ہم آہ انہوں کو کامیب ہوئے ان کو فنڈ دے رہے ہیں اور لگتا ہے یہ کہ یہ پھر ایک انتخابات کرانے جا رہے ہیں اب اس انتخابات میں بائیس ٹیس عرب روپے جو پروجیکٹڈ فگر ہے الیکشن کمیشن کا بائیس ٹیس عرب روپے اس پہ خرچا ہے اور اگر ابھی ان حالات میں یہ الیکشن کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں لیکن جو ہم ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھر اسمبلیہ تحلیل کر کے ایک اور دندہ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ مت کرو ایسے تم لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہو اور اور یہ یہ عام لوگوں میں بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور یہ پھر اب اب مہنگائی دے کے پیٹرول نو روپے وہ ڈیزل مٹی کا تیل سات روپے اور ڈیزل کوئی پانچھے روپے تو یہ تو ہم پہ ہم پہ ظلم ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی اور مینسٹر فور پلاننگ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں نہیں ہے یہ کیا ہے یعنی آپ لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مینسٹر پلاننگ کمیشن ہے وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں جاتا نہیں اس کا مطلب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف کچھ ان کی لیے گنجاج پیدا کرے تاکہ وہ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپنٹ بینک سے لنے لیکن میں یہ آپ دوستوں کو اور آپ کے توسط میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مونٹری فنڈ ایک سیاسی مالیاتی ادارہ ہے اس کا اس پہ گرفت امریکہ کا ہے اور ظاہر ہے آج اس گلوبل پولیٹیکل سچوشن میں ایک چائنا کا اور امریکہ کا ٹریڈ وارڈ بھی چل رہا ہے تو آئی ایم ایف تو ہمارے ہمارے سکروز ٹائٹ کر رہا ہے لیکن سکروز ٹائٹ کرنا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارا بوجھ عوام پہ ہم ڈال دے اور پھر یہ بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ مولانا فضل رحمان کا جو جو سیکیورٹی ان کو فرام کی گئی تھی اس کو انہوں نے ویڈڑا کیا ہے یہ بھی ہم بالکل اس کو غیر پسندیدہ حرکت ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں کو بڑے سیاستدار ہیں بڑے بزرگ ہیں یعنی حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اور ہم کہتے ہیں کہ اگر مولانا کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری حکومت آئی کے گردن میں اور جو بھی ان کو کامیاب کرا کے لائی ہے یہ سب ان کے گردن میں یہ پڑے گی سب سے پہلے تو حکومت توہین عدالت کا مرتقب ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے فنڈنگ کو سلیش کر دیا گیا ہے یہ جنگ کب تک رہے گی جنگ ہوگی نہیں ہوگی یہ لیدہ بات ہے لیکن جو ہمارے بچوں کا ایک ایک سال دو دو سات اگر ضائع ہوگا اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا فنڈنگ تو بلکل بند نہیں ہونا چاہیے جب میں چیف منسطہ اس وقت بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے فنڈنگ بند کی گئی تھی پھر ہم نے اپنے ایکس چیکر سے پچاس کروڑ اپنے یونیورسٹی کو دی اور آج بھی ہم 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 سارے دوست ہم کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کی فنڈنگ بند نہیں ہونا چاہیے